موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سنہری بات ہے وید مومن امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے عالمِ برزخ پر ٹاپک شیئر کرنے لگی ہوں یعنی ہمارا آج کا موضوع عالمِ برزخ ہے عالمِ برزخ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تمام لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری روحیں عالمِ برزخ میں رہتی ہیں میری اس موضوع کو مکمل سننے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹن کے برن کو دعوانا مدھو دیئے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک تھوڑا مختلف ہے ایک قسم کا دل دہلا دینے والا ہے کیونکہ میں نے بھی آپ نے بھی ہم سب نے مرنا ہے ایک لائے تو اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میری تو سب سے پہلے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ چاہے میں آپ تمام مسلمانوں کی روحوں کو اللہ تعالی آئیم برزخ پر ایک عالم مقام پر ہوگی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمانے لاتا ہے اور ہم سب کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوئے آمین سمامین دنیا اور آخرت کے دنمیان ایک عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں اس کا پرانے پاک میں بھی ذکر ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات وہ خصب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے یعنی عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے ہماری سوت سے بھی زیادہ بڑا ہے دنیا میں ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ ذاتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کرنیے تو ہم سب ہی جانتے ہیں زندگی کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت ازرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کی جہاں نگاہ کام کرتی ہے وہاں ہی فرشت دکھائی دیتے ہیں یعنی جس کی حضرت ازرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حکانیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے اس بات کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے مرتے وقت اسلام قبول کرنا یا مرتے وقت ایمان لانا کسی کام کا اس لئے نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ حکم ایمان بلگیب ہے اور اب گیب نہیں رہا مرتے وقت انسان کے سامنے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلام کی حکانیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے بلکہ یہ چیزیں مشہدہ ہو گئی ہیں یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہو گی جس طرح دنیا میں ہوتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا میں تھنڈا پانی سرد ہوا نرم فرش لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر محسوس ہوتی تھی پریکٹیکل ہوتی تھی مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی تھی اسی طرح ان چیزوں کے برعکس چیزیں بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے دکھ تکلیف یہ سب چیزیں مگر سہنا روح کو پڑھتا ہے یہی سب حالتیں برزوخ میں بھی ہیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح عصب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر میں بعض کی چاہے زمزم شریف میں بعض کی آسمانوں زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے یا ساتھویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی زیادہ بلد اور بعض کی روحیں زیرِ عرش کندیلوں اور بعض کی آلہ علین میں اپنے جسم سے روحوں کا تعلق بادستور بڑھکرا رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قربے قبر ہی سے مخصوص نہیں کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں کہتا اس کو عداد کر دیا گیا علماء اقرام فرماتے ہیں بے شخص پاک جانے جب بدن سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا میں مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں کافروں کی خبیص روحیں بعض ان کے مرگرٹ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی پہلی دوسری یا ساتھویں زمین کی تہہ تک بعض کی ساتھویں زمین سے بھی زیادہ لیچے ہوتی ہیں اور جو ان کی قبر یا مرگرٹ سے گزرے انہیں دیکھتی پہچانتی بات سنتی ہیں مگر کہیں آنے جانے کا احتیار نہیں کیونکہ وہ سب قید ہیں موت کے معنی جسم کا روح سے جدا ہو جانا ہے نہ کہ یہ معنی ہے کہ روح مر جاتی ہے روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے لئے قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں پیار سے دبا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے قبر کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں نعوذر اللہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس مرنے والے کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں ان کی شکلیں نہائید حیبتناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے ان کے بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ برابر ہوتے ہیں جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے باہر آنگے ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں مردے کو جنجھوڑتے ہوئے جھٹک کر اٹھاتے ہیں اور نہائید سختی کے ساتھ کرک آواز میں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے ان کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہیں گے تجھے کیس کس نے بتایا کہے گا میں نے اللہ کی کتاب بڑھا ہے اس پر ایمان لائے اور تصدیق کی بعض روایتوں میں ہیں کہ اس سوال کا جواب پا کر وہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا اس وقت آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہنا اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی ہشبوس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تم سو جاؤ اس طرح کے جیسے ایک دلہا سوتا رہے گا وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا اور قیامت والے دین اٹھا لیا جائے گا اس کی روح بھی پورسکون ہوتی ہے اور عالم برزخ میں عالی مقام پر ہوتی ہے وہ چین میں رہے گا دوستو امید ہے کہ آپ سب کو میرا ٹاپک بہت پسند دارا ہوگا یہ وہ علم ہے جو ہم سب کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ میری دعا ہے پھر سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ آگے فورورڈ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مد بھولے تاکہ ایسے یا اس سے بھی زیادہ اچھے مزید ٹاپک میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور اسی کے ساتھ سارے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا سانسوں نے وفا کی زندگی نے وفا کی تو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی حتمت میں دوبارہ حاضر ہوں جزا کرنا موسیقی